السلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک ٹاک والحمدللہ امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے بہت کمال کے ہونے والی خانسی کے بارے میں بہت بہترین بہت مفید ٹوٹ کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جی پورے دن کی روٹین آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آج میں نے کیا کیا نئے کام کیے ہیں تو جی شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو جی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد فالتو کام آج کل میں سوچتے رہتی ہوں آج میں کیا کیا کام کروں تو یہ میں اپنے بچوں کے سوفٹ ٹوائے دھو کے لے کے جا رہی ہیں لیکن وہ ایک ہاتھ میں موبائل کیمرہ پکڑا ہوا ہے تو اس لیے وہ گرتے جا رہے ہیں سوفٹ ٹوائے میں جو آٹومیٹک میری مشین ہے کپڑے دھونے والی اسی میں ہی ظاہر ہے سب اسی میں دھوتے ہیں اسی میں دھول جاتے ہیں اور بہت ساف سترے ہو جاتے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں اسمائل کے سارے سوفٹ ٹوائے ہیں وہ کھیلتا رہتا ہے لیکن اتنی سردیوں میں نئی میں ان کو دھو سکی اور وہ زیادہ تر نیچے بیٹھ کے کھیلتا ہے کارپیٹ پر یا کچھ تو جن سے لگ جاتے ہیں تو یہ ہمیں دھوتے رہنا چاہیے تو جی اب آ رہا ہے انشاءاللہ رمضان تو کچھن کی صفائیاں اور کچھن کے زیادہ تر جو نمک مرچ مسالوں کے ڈبے ہوتے ہیں وہ دھولنے والے ہیں جن میں ہم ڈالنے شالے ڈالتے ہیں وہ دھولنے والے ہیں کچھ موسم جب چینج ہوتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اب دھوپ نہیں کر رہی ہے تو ہمیں ہر چیز دھولینی چاہیے اور میں کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں عید پہ ہم صفائیاں کریں گے عید پہ ہم صفائیاں کریں گے عید پہ نہیں کرنی چاہیے وہ تو زہرے ہمارے پرانے بزرگوں کے رسم و رواح چل رہے ہیں کہ عید پہ صفائیاں کریں گے عید پہ اصل میرا جو اپنا ماننا ہے کہ عید پہ نہیں صفائیاں کرنی چاہیے ہمیں رمضان المبارک سے پہلے کم از کم صفائیاں کرنی چاہیے اپنے گھروں کو صاف کرنا چاہیے اپنے کچن کو صاف کرنا چاہیے اپنے زہرے جو فلور ہوتا ہے فرش ہوتا ہے اس کو دھول لینا چاہیے تاکہ نماز بغیرہ پڑھنی ہے بادات کرنی ہے تو ساری چیزیں نیٹن کلین ہو تو میں اس حساب سے میں نے رمضان المبارک کے حساب سے صفائیاں شروع کی ہوئی ہیں مختلف جگہوں کی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی تو جی یہ صبح صبح کا ٹائم تھا یعنی چاہے چاہے پھیلی تھی گیارہ بجے میں سارے کام کرتی پھیلی تھی تو رات کی تھوڑی سی پینرس بچی ہوئی تھی تو میں نے کہا پہلے ان کا صفائیہ کرتی ہوں بیٹھ کے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا مارننگ شو دیکھتی ہوں ایئر وائی پہ بریک آئی ہوئی تھی تو مارننگ شو دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ اور جی یہ پینرس کھا رہی تھی میری بہت فیوریٹ ہیں سردیوں کی ایسی سوگات ہے کوئی اور ڈرائی فروٹ ہو نہ ہو اور مجھے کچھ زیادہ اچھے لگتے بھی نہیں زیادہ پینرس ہی اچھے لگتی اور رات کو بغیر کھائے سووں تو ایسا لگتا کوئی کام میرا رہ گیا جو میں نے نہیں کیا تو جی یہ میں نے ختم کر دی تین گھنٹوں میں میں نے کافی سارے کام کرنے کے بعد بچوں کے لیے ویجیٹیبل پاستہ بنا رہی تھی اور میں نے اتنی آسانی کیوں یہ اپنے لیے ویجیٹیبل جو ہوتی ہے نا آلو کے علاوہ گاجر شملہ مرچ بندگو بھی فارغ اوقات میں کاٹ کر رکھ لیتی ہوں مطلب فریز کر دیتی ہوں زیپ لاؤگ بیگ میں پاستہ بائل کیا ساری سبزیاں ڈالیں اور منٹ میں پاستہ بن کے تھوڑی سی دیر میں بن کے تیار ہو جائے تھا اور بچے بہت خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو جی بچے آگے تھے الحمدللہ میں نے سارا کام کر لیے تھا اور اسمائلی اتنا خوش ہوا دیکھ کے کہ جی میرے سافٹرائے ماما نے دھوئے میں اور میں نے ساری ساری صفائیوں وغیرہ بھی کر لی تھی صاف سترا سہین تھا تو وہ نیچے بیٹھ کے بہت خوش ہو کے کھیل رہا تھا اور اس کو ہو رہی تھی آج کل جاتے ہوئے موسم کی کھانسی تو یہ بار بار خانس رہا تھے تو میں نے کہا آپ دھوپ میں بیٹھ کے اپنے پرائیکٹ کے ساتھ کھیل لو تو یہ یہاں پہ کھیل رہا تھا تو آج میں میرے پورے ولاغ میں جو ایک اہم چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ میں خانسی کے لیے جو سیکنڈ ٹائم میں نے یہ چیز بنائی ہے اس سیزن میں فرس ٹائم جب بنائی تھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکی سردیاں تھی بس چھوٹے دن ہوتے ہیں نئی ویڈیو کا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک دن ڈالی ایک دن نہیں ڈالی تو جی میں نے کیا چیزیں بنائی کیا چیز بنائی خانسی کے لیے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ اس کا پرانا کلیپ ہے کہ یہ اپنے ٹائم کے ساتھ ایسے سوتا ہے تو اس کے ٹائم دھونا بہت ضروری ہوتے ہیں میرے لیے گرمیوں کے میں بھی اپنے سارے کلونے ساتھ لے کے سوتا ہے تو جی میں اب آگے آپ لوگوں کے ساتھ خانسی کے لیے ایک ٹپ کہلیں یا ٹوٹکا کہلیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بچوں میں خانسی ہے بڑوں میں خانسی ہے بزرگوں میں خانسی ہے اتنا مفید ٹوٹکا ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کے ان سارے سیرت سے جان چھٹ جائے گی بچوں کو جب خانسی ہوئی بڑے بچوں کو جب سردیاں شدید سردیاں تھی تو میرے ہسپنڈ نے مطلب لائن لگا دی سیرت کی لیکن پھر وہ والا ٹوٹکا میں نے بنایا تو الحمدللہ دیارے سیرت سیرت وغیرہ بھی ضروری ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ٹوٹکا ازمائیں گے تو ان سیرتوں سے جان چھٹ جائے گی مجھے ایسے لگا کہ ان سیرتوں سے نہیں فرق پڑا تھا اور جو میں نے بنایا نا جو چیز میں نے اس سے فوراً آرام آ گیا تھا میرے بچوں کو اور یہ ٹوٹکا میری امی کو بھی خانسی ہوئی تھی تو ان کے لیے بھی بنایا تھا تو چلے میں بتاتی ہوں کیا کیا ڈالنا ہے آپ نے اس میں تو کالی مرچے لے لینے ہیں دارچینی لے لینے ہیں لونگ لے لینے ہیں اور جی ہری الائچی سبز الائچی لے لینے ہیں ایک پتہ لگ جاتا ہے ایک جیسا ہے تو اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے شہد کوئی بھی ہے آپ کے ساتھ زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اریجنل ہی ہو اصلی شہد ہو تو یہ میرے پاس دونوں آویلیبل ہیں جو کہتے ہیں نا چھوٹی مکھی بڑی مکھی تو یہ میرے پاس دونوں تھے لیکن کوئی سا بھی ہو وہ چل جائے گا تو جی آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ڈرائے روست کرنا ہے مطلب ان کو بھوننا ہے سوتے کرنا ہے جب آپ ان کو بھونیں گے ان کی خوشبو بہت خوبصورت آئے گی اس سے پتہ چل جائے گا پھر آپ کو دا یہ جو کالی مرچ ہوتی تھوڑی پھولی پھولی ہو جائے گی سبس الائچی آپ دیکھیں یہ براؤن براؤن ہو گئے یہ سارے مسالے بھون جائیں گے ان کو پلیٹ میں ڈال کے تھوڑ دیر کے لیے رکھیں گے تو یہ تھنڈے ہو جائیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے پھر آپ نے اپنے جو گرائنڈر ہوتا ہے اس کی ڈبی لے لی ہے تو جی اس گرائنڈر کی ڈبی کو ہر دفعہ اگر آپ دھو کے رکھیں گے کوئی بھی مسالہ آپ پیستے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ دھو کے رکھتے ہیں تو یہ ایسی چمکتی دھمکتی آپ کو نظر آئے گی تو میں اس کو ہر دفعہ دھو کے رکھتی ہوں تو ایسے لگ رہی بلکل نیو ہے لیکن یہ بہت جیسے ہوتے ہیں پرانا گرائنڈر سیٹ ہوتا ہے سب کا ایک جیسے تو اگر نات ہونا تو سائیڈوں پہ وہ چیزیں دھنیا شنیا فس جاتا ہے تو جی اچھا ہے اس کو ہم اس ڈبی میں گرائنڈ کر لیں گے بہت ساری لوگ کہتے ہیں نہیں گرائنڈ ہوتی موٹی رہ جاتی ہے دردری رہ جاتی ہے لیکن نہیں اس میں پاؤڈر فارم میں اچھی سی گرائنڈ ہو جائے گی لیکن جو ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں ہاون دستہ بھی کہتے ہیں کونڈی سوٹا بھی کہتے ہیں اس میں بھی آپ پوٹ سکتے ہیں لیکن اگر وہ صاف ہو مرچے نہ ہو اس میں نا پھر اس میں بھی پوٹ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ کے سامنے بالکل باریک ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ پیس لیا ہے پاؤڈر فارم میں ہو گیا ہے تو آپ نے کہ میں کتنا ڈال رہی ہوں ہون ٹی سپون آپ نے لینی ہے مطلب ایک چمچ لینی ہے اس میں ہاف ٹی سپون دونوں میں میں نے ہاف ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اور جی کم زیادہ کر سکنے اس کا کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میرے بچے تو بڑے دونوں بچے خود ہی کھا لیتے تھے کیونکہ ان کو ٹیسٹ بہت اچھا لگتا تھا تو مطلب اچھا مددار سا ہوتا ہے الائی چیز الائی چیز ہوتی ہے لونگ ہوتی ہے ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کا ٹیسٹ بھی اچھے ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے دیکھیں چمچ گھما گھما کہ آپ نے ایسا مکس کرنا ہے کہ سارے شہد میں یہ ہنی میں مکس ہو جائے اچھا سا مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد یہ ٹوٹ کا جو ہے بلکل ریڈی ہے تو دو ڈبیاں آپ لوگ سوچوں گے دو ڈبیوں کا کیا کام ہے میں نے دو ڈبیاں اس لیے بنائی ہیں سیم ہے بلکل ایک کو میں نے رکھا ہے کچن میں اور ایک کو رکھا ہے بیڈ روم میں کچن میں بھی ہمائیں ہوتی ہیں بچہ خانستہ ہوا آ رہا ہے وہاں دے دیتی ہوں اور جی وہاں بیڈ روم میں اکثر رات کو بچے کو خانسی کا پھندہ لگ جاتا ہے تو پھر میں فوراں سے یہ تھوڑا سا کھلا دیں یا چٹا دیں چھوٹا بچہ ہے تو تو جی فوراں آرام آ جاتا ہے تو یہ جو پاودر بچ گیا تھا نا اس کو کسی بھی ڈبی میں کسی چھوٹے سے جار میں آپ محفوظ کر کے رکھ لیں میں ایسا گفٹ اس کو رکھ لیتی ہوں میری چھوٹی سسٹر انلا ان کے چھوٹے بچے ان کو بھی گفٹ کر دیا تھا جب وہ آئی تھی اور میرے ہمسائے میں میری بہت اچھی ایک نیبرز میں میری انٹی ہیں تو ان کو میں نے فیل کیا ان کو ہلکی سی خانسی ہو رہی تھی تو میں یہ شہر میں مکس کر کے ان کو بھی دیکھ کیا ہی تھی تو یہ بہت اچھا ٹوٹ گیا اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن کے بچوں میں جن کے گھر میں جن کے کسی بھی ماں باپ کو بہن بھائیوں کو کسی بھی خانسی ہے تو اس کو ضرور عظمہ ہے عظمہ کے ضرور دیکھیں تو انشاءاللہ آرام آئے گا افاقہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت و ندرستی دے جاتا ہوا موسم میں نزلہ زکام خانسی عام سا مسئلہ ہے جو کہ سب میں ہو جاتا ہے تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آج کی ویڈیو آج کا ٹوٹ کا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو جو نیو لوگ ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کل تک لیت اجازت اللہ حافظ